بسم اللہ الرحمن 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 اسلام علیکم سٹوڈنٹس امیت کرتا ہوں جو آپ سب کھریئے سے ہوں گے تو آج شفقت محمود نے قومی اسمبلی میں امتیانات کے حوالے سے حتمی فیصلہ کر دیا انہوں نے بھی تھوڑی دیر پہلے تقریر کی ہے جس طرح آپ کو پتا ہے کہ آج فیصلہ آنا تھا امتیانات کے حوالے سے شفقت محمود نے اپنے کمٹس دینے تھے تو آج انہوں نے حتمی فیصلہ دے دیا ہے تو کیا کیا انہوں نے باتیں کی ہیں اس کی تھوڑی سی سمری میں آپ کے آپ کے سامنے پیش کرتا اور اس کے بعد آپ کو وہ تقریر بھی سناؤں گا تو سب سے پہلے جی انہوں نے کہا کہ امتیانات کسی بھی صورت ہم نے ملتوی نہیں کرنے ان کو پوسپورن نہیں کرنا جس طرح پوزیشن کہہ رہی تھی کہ اس کو چھ ہفتے یا آٹھ ہفتے کے لیے ڈیلے کیا جائے تو وہ بالکل ایسا نہیں ہوگا اس کے علاوہ انہوں نے کہا تھا کہ سٹوڈنٹس کو تین من اضافی پہ دیئے اس کے علاوہ ان کے سبجیکٹس اور اس کے علاوہ ان کا جو سلیبس ہے اس کو شارٹ کیا تو ان ساری باتوں کا مطلب یہ ہے کہ شفقت محمود نے اب واضح یہ کر دیا کہ امتیانات جو ہیں وہ کسی بھی صورت میں موکر نہیں کیا جائیں گے ملتوی نہیں کیا جائیں گے بلسستان کا امتیان اوور ہو چکا ہے سندھ کا امتیان ہو کے جلدی ختم ہو جائے گا اور پنجاب کے پی گلگت بلسستان حضار جمعہ کشمیر اور اسلام آباد میں امتیان جو چل رہا ہے ایک اور فکشن جو تھی وہاں پہ پیدا کی گئی حالانکہ بار بار میں نے ہر تقریر میں ہر بیان میں یہ کہا کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ بین اور سبائی مزرعہ کی جو کانفرنس ہے اس کا ہے اس کی وجہ ہے سپیکر صاحب تیس بورڈ ہے ملک میں ان تیس بورڈ کے اندر وفاقی عقومت کے اندر ایک بورڈ ہے باقی سارے بورڈ جو ہیں وہ سبائی حکومتوں کے ہیں تو اگر ہم بل جل کے متفقہ فیصلے نہ کریں تو میرے پاس اٹھاروی ترمیم کے بعد کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں کوئی بادشاہی حکم دوں گا بند کر دو آپ جانوں کو کھول لائم تارا کو میں نہیں کر سکتا